تو جی فرسٹ اور فو شکر الحمدللہ زملس کیچن پر میرے فائف کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں شکر الحمدللہ آپ سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویو برکت بھی زمین آسکر چین آپ کے ساتھ شیئر کرنے جائے یہ کڑک چائے کی ایسی لارڈ باب ریسیپی کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ چائے دینی چاہیے مہمانوں کو اور مہمان آپ کو جو ہے نا وہ ہزار روپے سیپڑیس چائے کا بھی دیکھے جائیں گے آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے میرے پاس 4 ڈیبا سپون شگر ہے جو کہ میں نے اپنے چائے کی ٹیسٹ کے ساتھ سے لی ہے اس شگر کو ہم لوگوں نے کیراملائز کرنا ہے اس سے کیرامل کرنا ہے یعنی کہ اس کو جو ہے وہ ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے میلٹ کر لینا ہے ویداؤٹ پانی کے ٹھیک ہے اسے اچھے طریقے سے پہلے میلٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ میں آپ لوگوں کو میلٹ کر کے دکھا رہی ہیں آپ نے اس کو ساتھ سے میلٹ کر لینا ہے اور یہ چائے ایک ایسی چائے ہے جو میری موسٹ فیوریٹ ہے یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ لا جواب تیار ہوتی ہے اس کا فلیور بلکل جارہ وہ چینج ہوتا ہے آپ نے دو سے تین الائچیز کے اندر ایٹ کر دنی ہے لا جواب سی اور زیادہ مزیدار سی خوشبو کے لیے ٹھیک ہے اور چیرے کو یہاں پر ٹیوچلی کیراملائز کر لینا ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ نیکسٹ اپ آپ نے کیا کرنا ہے اتنی در میری ریکوائی چینل پر نئے سبسکرائب کر لیے بیل کائیکر پرس کے جائزے ہم نے فائی فیر کروس کیسی طرح سے انشاءاللہ فیفٹی کے در فائی فنڈڈ کے بھی میرا چینل پرس کر سکے اسی طریقے سے پلیز 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 مجھے سپورٹ کرتے رہے آپ سب کی سپورٹ کا بے انتہا شکریہ دیکھیں جیرے کاریملائز ہو چکے تھوڑا سی سکرے کریسٹلز باقی ہیں اس کو بھی ہم لوگوں نے کمکلیٹلی فینش کرنا ہے بلکل اس طریقے سے ہم لوگوں نے دودھ ایٹ کرنا ہے کیونکہ آپ گرم ایٹ کریں گے تھنڈا دودھ نہیں ایٹ کریں گے یہ بات کا لازمی خیار رکھئے گا پہلے شروع شروع میں کیا ہوگا یہ جو کریسٹلز بلکل نیجر جم جائیں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ خود ہی ٹھیک ہوں گے آپ نے کپ کرتے جائیں گے یہ خود ہی ملٹ ہوگی ڈیزولز ہوتے جائیں گے اس میں کوئی پریشان ہونے والی ہے فکر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو تیار کرنا ہے بینہ پتی کے دیکھنے کلر کتنا آسم آگے لیکن پتی ڈال کے اب اس کو پھینٹ پھینٹ کے پکانا ہے صحیح کڑک چاہے ہم لوگوں نے تیار کرنی ہے تو یہ دیکھیں اس کا کلر کس قدر آسم ہے یقین کریں اس کا ٹیسٹ اتنا مددار ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا ہی بتاؤں تو جب میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو اچھی طریقے سے پکانے کے بعد کا فائنل لکھ شئر کروں گی آپ لوگوں نے میری اس ریسپی کو اپنے گھر پر ٹرائل آز بھی کرنے کی چاہے بنانے بھی بہتی اسان ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا بلکل ہی یونیک اور ڈیفرنٹ ہے اچھی طریقے سے اس کو جو ہیں نا وہ پکا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا آپ کے ساتھ اس ریسپی کا فائنل لکھ شئر کروں گی ٹھیک ہے دیکھیں یقین کریں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کا چیک کریں کلر کتنا گولڈن سا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماری کڑک چاہے تیار ہوگی امید کرتے ریسپی اچھی لگی ہوگی مجھے دے جا نیکس ویڈو تک کلیے اپنے فیملیے کھا رکھیں مجھے دعا میں لازمی رکھیں اس ریسپی کو لازمی اگر پر ٹرائے کریں کومنٹ سیکشن میں اپنے پیار بھرہ فیڈوائی دیں نہ بھولیں مجھے دے جا نیکس ویڈو تک کے لیے تو جی پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ